تو اللہ کی کیسی رحمت برس رہی ہوگی اللہ آج کتنا خوش ہوگا اور اللہ خوش ہے تو ہماری کامیابی ہے اور اگر اللہ ناراض ہے دنیا والے خوش ہے آنے والے مہمان خوش ہوئے لیکن اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں ہم فیل ہو گئے اس لیے سب سے پہلے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس اللہ کا شکر آدھا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں یہ عظیم موقع ہی نایت فرمائے نمبر دو ہمیں کہ ہر مسلمان اپنے سینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے ہر ایک محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں اپنی محبت میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں محبت کسے کہتے ہیں محبت عام طور پر ہماری ہاں دو چیزوں کا نام ہے ایک تو زبان سے اظہار کرنا زبان سے اظہار کرے کہ میں فلا سے محبت کرتا ہوں اور ایک عمل کر کے بتائے کہ وہ جیسا کرتا ہے ویسا میں کرتا ہوں اور کر کے دیکھا ہے دنیا والوں سے پوچھئے کہ ان دونوں میں سے کون سچا کون جھوٹا اور کون اپنی محبت میں مضبوط کون اپنی محبت میں کمزور دنیا والے فیصلہ کریں گے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی ادا میری ادا اس کا عمل میرا عمل اس کا طریقہ میرا طریقہ اور وہ کر کے دکھاتا ہے تو وہ شخص محبت میں سچا ہے اور ایک وہ جو اظہار کرتا ہے زبان سے لیکن اس کی ادا محبوب کی ادا نہیں اس کا طریقہ محبوب کا طریقہ نہیں تو دنیا والے کہیں گے یہ جھوٹا ہے آج ہم میں کہہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں میرے سینے میں عشق رسول ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں زبان سے ادھار کرنے کے بعد میری زندگی میں محبوب کا طریقہ ہے یا نہیں ہے میری اداوں میں محبوب کی ادا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں محبت میں جھوٹا ہوں چاہے دنیا والے مجھے عاشق رسول کہہ رہے ہو لیکن حقیقت میں میں عاشق رسول نہیں ہوں میں سب سے بڑا گستاخ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا فرد ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اس نقاں کے معاقے پر میں آپ کو ایک سنت سناتا ہو مجھے امید ہے کہ آپ عاشقان رسول میں سے ہیں آپ اس سنت کو لازم پکڑیں گے اور اس سنت کو زندہ کریں گے آپ کے اس معاشرے میں ترمیلی شریف میں ایک حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلنو بن نکاح وجعلوہو فی المساجد کہ اے لوگو نکاح چھپ کر مت کرو نکاح عام کرو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو نکاح کو عام کرو اور اس کو عام کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے آقا نے طریقہ بتلایا کہ نکاح مسجد میں کرو آج ہمارے نکاح اشتیش پر ہو رہا ہے ایک سنت مردہ ہو رہی ہے جس نکاح میں میرے آقا کا طریقہ چھوٹ رہا ہو اس نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی اس نکاح میں اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی پھر لاکھ تعویزیں لے آؤ دعائیں کروالو کچھ نہیں ہو سکتا جہاں میرے آقا ناراض ہو وہاں اللہ کا غصہ اترتا ہے اللہ کی ناراض کی اترتی ہے اگر آپ کے سینے میں عشق رسول ہیں اس وقت بیٹھ کر مسجد کے متولیان انتظامیاں اور جو بڑے قسم کے ذمہ داران ہیں وہ آج بیٹھ کر مشورہ کریں کہ آئندہ ہماری یہاں کوئی بھی نکاح مسجد سے باہر نہیں ہوگا میرا آقا نے فرمایا علماء پوچھ سکتے آپ یہ حدیث ہے یا نہیں ترمید شریف میں ترمید شریف میں حدیث ہے نکاح کو عام کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں کرو ارے جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہو جو اللہ کا گھر ہو ایک نکاح وہاں ہوتے ہو اور ایک وہاں نکاح ہو رہے ہو جو بازار ہو سڑک ہو جہاں روزانہ گناہ ہو رہے ہو بدنظریہ ہو رہی ہو غلط کام ہو رہے ہو وہاں نکاح ہو رہے ہو ہم کیوں فیصلہ نہیں کرتے دونوں نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے آج اس مجلس سے ذمہ داران اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے افراد اس بات کا حد کر کے اٹھے کہ آئندہ ہمارے اس جلگاؤں میں یا آپ کے اس پورے زلہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں ہم یہ آواز لگائیں گے کہ نکاح تو مسجد میں ہوں گے کون تیار اس کے لیے بتاؤ سب تیار ہیں سنی لگ رہا ہے سب تیار ہیں اب آنے والے جو نکاح ہے نا تو نکاح والے خود اقدام کرے ہمت کرے کہ سب سے پہلے اس سنت کو میں زندہ کروں گا اور جس نے اس سنت کو زندہ کیا بعد میں جتنے حضرات مسجد میں نکاح کروائیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے بعد جتنے لوگ اس اچھے کام کو کریں گے اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا اس لیے ہم احمد کرے کہ میں اس اچھے کام کو شروع کروں گا اچھا کام نہیں بلکہ سنت ہے مَنْ تَوَسَّقَ بِسُنَّتِ عِنْدَ فَسَادِ عُمَّتِ فَلَهُ أَجْرُ مِئَتِ شَهِيدٍ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے میری سنت کو میرے طریقہیں کو تھاما اس وقت جب میرا طریقہ مٹ رہا ہو لوگ میرے طریقے سے ہٹ کر کام کر رہے ہو تو اللہ سو شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے اس لیے اگر عشق رسول رکھتے ہیں میں ایک واقعہ سناوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا مجھے بھی چلنا ہے آگے عشق رسول کا ایک واقعہ اس لیے سناتا ہو کہ ہمارے دل میں عشق رسول پیدا ہو اور یہ امنگیں پیدا ہو تاکہ ہم کام کر سکے آگے سنت کے مطابق زندگی گزار سکے دہلی کی سرزمین کا ایک سچا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا دہلی میں ایک جامعہ مسجد ہے بہت سے مسلمانوں نے دیکھی ہوگی جامعہ مسجد میں انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز جامعہ مسجد کی زیارت کے لیے آیا جامعہ مسجد کی سیڑھیا ہیں وہاں نیچے فقیر بیٹھے رہتے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جب وہ انگریز آیا اس نے بھیک مانگی انگریز نے اس کو بھیک دی بھیک دینے کے بعد اس کا جو پرس ہوتا ہے بٹوا وہ اندر رکھنے کے بجاہ نیچے گیر گیا انگریز کو معلوم نہیں تھا وہ آگے چلا گیا اس فقیر کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا بٹوا گیر گیا ہے لیکن جب وہ آگے چلا گیا تو فقیر نے دیکھا کہ اس کا بٹوا گیرا ہوا ہے اس نے اٹھا لیا انگریز کو تلاش کیا انگریز نہیں ملا ایک ہفتے کے بعد انگریز نے اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں جامعہ مسجد دیکھ کر آیا ہوں بہت خوبصورت مسجد ہے تم بھی چلو تو وہ اپنی بیوی کو مسجد کی زیارت کے لیے لے کر آیا اب اس فقیر نے جب دیکھا کہ یہ وہی انگریز ہے جس نے پچھلی مرتبہ مجھے بھیگ دی تھی اس نے اس انگریز کو دیکھ کر اس کا بٹوا نکالا کھڑا ہو گیا انگریز نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے انگریز آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد اس نے عجیب چیز دیکھی کہ یہ فقیر اپنے ہاتھوں میں میرا پرس لے کر کھڑا ہوا ہے اس کے دل میں یہ آیا خود اس کا بیان ہے اس کے دل میں یہ آیا کہ شاید اس نے اندر سے پیسے نکال دیے ہوں گے یا ہیرہ پھیری کی ہوگی لیکن وہ پریشان رہا جب اس نے اپنا بٹوا کھولا ایک روپیہ بھی فقیر نے ادھر سے ادھر نہیں کیا تو اس انگریز نے بطور تعجب کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم غریب انسان ہو فقیر انسان ہو پیسوں کے لالچی ہوتے ہو تم نے ایک روپیہ ادھر سے ادھر نہیں کیا اس فقیر نے کیا جواب دیا یہ عشقِ رسول ہے میرے بھائیو ہم بہت دعوے کر رہے ہیں ہم ایسے ہی اپنی زبانوں سے میرے آقا کو صرف خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ایک ادا سے ہم دور ہیں اس فقیر نے یہ کہا ہاں ہاں ہم فقیر ہیں ہم پیسوں کے لالچی ہوا کرتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی بھی کہ میں پیسے اندر ڈال دوں لیکن اچانک میرے دیماغ میں ایک بات آئی کہ کل میدان محشر ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور تم عیسائی تم کریسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی صف میں سے نکل کر میرے آقا کے سامنے یہ کہنے لگو کہ تمہارے اس امتی نے میرے پیسے چوری کیے تھے اس کی وجہ سے میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوگی میں اپنی آقا کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے میں نے پیسے ادھر سے ادھر نہیں کی آج ہم کتنے کام ایسے کر رہے ہیں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ ہمارا حساب لے گا اور آقا سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت ہمارے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا امتی محبت کے دعوے کرتا تھا لیکن ساتھ میں چور بھی تھا زانی بھی تھا شرابی بھی تھا تمہارے طریقے سے ہٹ کر یہودیوں کے طریقوں پر چلتا تھا میرے آقا جن کے سینوں میں امت کی محبت ہے جن کے سینے میں امت کی شفقت ہے بخاری شریف کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود فرمائیں گے تردن تردن اس کو یہاں سے لے جاؤ اس کو یہاں سے لے جاؤ اسی وقت اس کو اٹھا کر پھیک دیا جائے گا جہنم میں نہ وہ حفظ کوسر کا پانی پی پائے گا اور نہ وہ جنت میں جا پائے گا بہت دعوے کرتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ عشق رسول میں ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اس لئے آج یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ جو نوجوان ہے یہ تہیہ کر لے آج سے ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی ہمارے نکاہ سنت کے مطابق ہوں گے ہمارے نکاہ میں کوئی بھی خرافات نہیں ہوگی کوئی بھی سنت کے خلاف کام نہیں ہوگا اور علماء سے کہتا ہو اس طرح اگر نکاہ ہو تو نکاہ نہ پڑھوائیے ہمارے یہاں تو اگر اس طرح کا نکاہ ہوتا ہے ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں صاف کہہ دیتے جاؤ کسی پندیت کے پاس پڑھوالو ہم نہیں پڑھوائیں گے میرے آقا کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہو رہا ہے ہم ہرگز اس میں شرکت نہیں کر سکتے ہرگز نہیں کریں جاؤ جہاں نکاہ پڑھوانا ہو پڑھوالو سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے ہم نہیں کریں علماء بیٹھ کر اس بات کو سوچے تاکہ عوام کی سمجھ میں آئے کہ ایسا نہیں ہے علماء اتنے سستے نہیں ہیں کہ ان سے کہہ دیا چلو یہاں چلو یہاں پڑھالو نہیں نہیں اتنے سستے نہیں ہیں علماء کے سینوں میں عشق رسول ہے اس لئے وہ ایک بھی سنت کے خلاف کام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے علماء سے بھی کہوں گا آئندہ اس طرح کے نکاح ہو اپنی زبانوں سے صاف کہہ دو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے یہی عشق رسول ہے یہی عوام کے ساتھ محبت ہے اگر ہم نے پڑھا لیے تو ظاہر میں تو محبت بہت کہیں گے لوگ لیکن حقیقت میں ان عوام کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان کو کیا معلوم بچاروں کو کہ سنت کیا ہے شریعت کیا ہے ان کو سمجھاؤ اس لئے میں اقیر میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو علماء کرام کی خدمت میں میں معافی مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے عشق رسول کا ایک دوسرا واقعہ سناؤں اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ واقعات صرف اس لئے نہیں سنیں گے کہ کانوں کا مزہ ہا بہت اچھا لگا بہت اچھا کہا مولی صاحب نے بہت بڑیہ واقعہ سنایا اس لئے نہیں واقعے سے کیا عبرت مقصود ہے اس عبرت کو لے ایک عجیب واقعہ ہے عشق رسول کا کاش اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت اطاف فرمائے بہت سے لوگوں نے مولانا غلام ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا غلام ہزاروی رحمت اللہ علیہ حضرت کے بارے میں کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے کھانے کا لقمہ اٹھایا موں کی طرف تو حضرت کے کان میں کسی نے یہ آواز ڈالی کہ حضرت فولہ جگہ پر کچھ لوگ اسٹیش لگا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ فولہ شخص آخری نبی ہے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا آخری نبی نہیں ہے تو حضرت کے کان میں جب یہ آواز پڑھی تو یہ جو لقمہ اٹھایا ہوا تھا وہ لقمہ واپس رکھ دیا موں میں بھی نہیں ڈالا اور اسی وقت نکل پڑے اہلیہ نے آپ کا دامن پکڑا دامن پکڑنے کے بعد کہا حضرت کہاں جا رہے کہاں فولہ جگہ اس طرح کی بات ہے اس لئے مجھے جانا ہوگا بیوی نے یہ کہا آپ کو معلوم بھی ہے آپ کے گھر میں گیارہ سال کا بچہ بیماری میں تڑپ رہا ہے آخری حالت ہے بیماری میں تڑپ رہا ہے آپ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت مولانا ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذین العابدین کو بستر پر تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں لیکن میرے آقا روز اخدس میں تڑپ رہا ہے میں اپنے آقا کو روز اخدس میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جب لوگوں کی توجہات ہڑ جاتی ہے تو دین کی بات کرنے میں فائدہ نہیں ہے اس لئے اب میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں اب جو بھئی خطبے کا سننا واجب ہے یہ خطبہ مسنون ہے پڑھنا مسنون ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے اس لئے باتےنا ہوا خطبے کے وقت الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتوکلو عليه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا واولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالی في موضع آخر يا ایها الناس اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارک وتعالی في موضع آخر يا ایها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن انس ابن مالك نضی الله تعالی عنه قال قال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم اما والله انی لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافتر وارقد وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منی اخرجه البخاری رحمه الله تعالی وقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم تزوج الودود الولود فانی مكاثر بكم الامم وقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم او كما قال عليه الصلاة والسلام محر نقد انگوٹی کی شکل میں شیخ زبیر کے اقل ہوں اور یہ دونوں ساتھ گواہ ہیں جی ہمیں اکیل ہوں جی ہمیں اکیل ہوں جی اس بات کے اکیل ہوں اکیل ہوں اس بات کے ہم گواہ ہیں جی اس بات کے اکیل ہوں اس بات کے ہم گواہ ہیں جی اس بات کے اکیل ہوں اس بات کا میں گواہ ہوں جی اس بات کے اکیل ہوں اس بات کا میں گواہ ہوں جی اس بات کے اکیل ہوں اس بات کا گواہ ہوں شیخ عبدالغنی صاحب کے فرزن شیخ زبیر صاحب شیخ انور صاحب کی دختر نیک اکتر سمیہ بھی شیخ ایوب شیخ عیسیٰ صاحب ان کی مقالت سے شیخ جلانی شیخ عباس حاجی علمگیر لال خان ان دونوں صاحب کی شادت سے مہر موجل پانچ ہزار روپیے زیور کی شکل میں نقط کے عوض میں سمیہ بی کو شیخ زبیر آپ کے نکاہ میں دیا کیا آپ نے سمیہ بی کو اور اس کے مہر کو قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا کیا آپ نے سمیہ بی کو اور اس کے مہر کو جی قبول کیا دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلو و لکا الشکر کلو و لکا الفضل کلو اللہم بیدکا الملک کلو اللہم ایلیکا یرجع الامر کلو اللہم یا حنان یا منان اللہم یا رب السماوات والأرض اللہم لا احصی ثنان علیک انتکا ما اثنیت على نفسك اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پیارے اللہ جی ہم سب کے اس جرم کو معاف فرما دیجئے کہ ہماری زندگیہ آپ کے حبیب کے بتلائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر گزر رہی ہے سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے میرے اللہ ہماری خوشی کے موقع بھی اللہ یہودیوں کے طریقوں کی عزد میں آ رہے ہیں یا تو ہندوانا رسم کی عزد میں آ رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد باب داداؤں کے زمانے سے جو طریقے چلے آ رہے تھے جو ایک ہندوانا طریقے تھے ہم اس کو پکڑے رکھیں ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے باب دادا کے طریقے تھے جبکہ میرے اللہ آپ نے اس کی ناکامی کا اعلان کیا ہے اور آپ نے اپنے حبیب کے طریقوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے اس کے بہوجود بھی ہم جان بوچھ کر ناکام ہونا چاہتے ہیں ہم سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے اے اللہ اس امت کو سمجھ آتا فرما اس امت کو سمجھ آتا فرما ان کا ایک ایک طریقہ ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو اے اللہ اس کے لیے افراد بھی کھڑے فرما علماء کو بھی کھڑا فرما اے اللہ نوجوان کو بھی کھڑا فرما کہ وہ ایک ایک سنت کو معاشرے میں زندہ کرے اور جہاں کئی سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو امت کو سمجھائے امت کی تھوڑیا پکڑ پکڑ اگر امت کے سامنے رو رو کر سنتوں کو زندہ کروائے اے اللہ اس افراد ہم سب کو عطا فرما اے اللہ اس نکاح کو بہت قبول فرما اے اللہ جی اس نکاح کو بہت قبول فرما دیجئے اے اللہ ہر انسان اس موقع پر یہی امید رکھتا ہے اور آپ سے رکھتا ہے اے اللہ جی وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو یہاں آ کر خرش کرتا ہے اپنی ساری امیدوں کا مرکز اسی کو بناتا ہے باپ ہو تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروا رہا ہوں میری زندگی کی خوشی تھی آج اس کو پورا کر رہا ہوں اگر بیٹی ہوتی ہے تو باپ یہی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی ایک ذمہ داری تھی آج اس ذمہ داری کو میں پورا کر رہا ہوں اے اللہ جی ان کی امیدوں کو پورا فرما اے اللہ ان کی خوشیوں کو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے باقی رکھنا اے اللہ اس دیواجی زندگی کی جو خوشیہ ہے ان کو عطا فرما پوری امت کی جتنے جوڑے ہیں سب کو عطا فرما اے اللہ جی اس وقت ہم کیسے بھول سکتے ہمارے ان بھائیوں کو ہماری ان بہنوں کو جو بے نکاح ہے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں معلوم نے کن اسباب کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما اے اللہ ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ پریشان اپنی بچی کو لے کر ماں باپ پریشان اپنے بچے کو لے کر اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اور اے اللہ نکاح کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیہ مانگی ہے ہم سب کو عطا فرما اور نکاح کے موقع پر جن برائیوں سے جن شرور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبی اجمعین برحمتک يا رحم الرحیم شکریہ